اتھیکرمنہ پر کاروائی لگاتا جاری آج بھی پرشاسن کا بلڈوزر کئی جگہ گرجہ ہائی کوٹ کے آدیش پر پرشاسن نے قبضہ کی کئی زمین کو مکت کرایا ہے بتا جارہا ہے کہ زمین پر رسوک داروں نے قبضہ کر رکھا تھا کاروائی کے دوران موقع پر بڑی سنکھیا میں پولس بل بھی تینات رہا دھمتری میں سکول میں بچوں سے کچھرا صاف کرانے کی تصفیریں سامنے آئی ہیں بیجناپوری مادمک سکول میں ودیارتیوں سے مزدوروں کی طرح کام کروایا جا رہا ہے ویڈیو میں یونیفارم پہنے بچے کچھرا اور ملوہ پھینک رہے ہیں شکشکوں کی نگرانی میں بچے یہ کام کر رہے ہیں پوچھنے پر شکشکوں نے کہا کہ پریاورن سے جوڑنے کے لیے اس طرح کی گتی ودیاں ضروری ہیں ادھر گریابند میں ڈاکٹرز نے سرکشا کی مانگ کی ہے کام بند کر بی ایم او سمیت سواستے کرمشاری تھانے پہنچ گئے ڈاکٹرز نے بی جے پی یوہ موچہ ازلہ ادھیاکش پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں بچسلوکی کا آروپ لگایا ہے دیبھوک سامودائکس فاسکیندر کا ماملہ ہے محلہ سٹاف کے ساتھ بچسلوکی کا آروپ بھی لگایا ہے پھر اس نے بی جے پی یوہ موچہ ادھیاکش کے خلاف ماملہ درچ کر لیا ہے اور ادھر بھیلائی گول اکانٹ میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے فائرنگ کرنے والے آروپی ہی امید جوش کے پریجنوں پر ماملہ درچ کیا گیا ہے ماں بہن جیجہ کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی ہے بتا دیں کہ ماملے میں آروپی کے گھر سے پسٹل میگزین کارتوز برامت کیا گیا تھا ساتھی گھر پر بلڈوزر بھی چلا تھا ادھر جگدلپور میں لوگ اب دن میں بھی سرکشت نہیں ہے دن دہاڑے یہاں ایک بزرگ محلہ کو بائیک سوار دو بدماشوں نے اپنا شکار بنایا اور بزرگ کے گلے سے چین چھین کر فراب ہو گئے میکان کی بالی اور انگوٹھی بھی بدماش لے اڑے بتا جارہ کی محلہ مندر سے لوٹ رہی تھی اسی دوران بدماشوں نے اسے اپنا نشانہ بنایا شکایت پر پولس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے ادھر کونڈا گاؤں میں بھی ایک محلہ ٹیچر کو شاتر چونوں نے اپنا نشانہ بنایا ہے این ایچ تیز پر بدماشوں نے محلہ کا پرس اور اس کے جیور چھین لیے ہاتھ سے کے بعد محلہ ٹیچر ڈر گئی اور پولس کو ساری واردات بتائی بتا دیں گی یہ پوری گھٹنا سٹی کوت والی سے محض سو میٹر کی دوری پر گھٹی ہے سکتی میں دو پونٹل گانجہ پر آمد ہوا ہے بھاری ماترہ میں گانجے کے ساتھ عارفی کو بھی گرفتار کیا گیا لگ بھک سولہ لاکھ کا یہ گانجہ بتایا جا رہا ہے حسود سے ڈبھرا جا رہے تھے گانجہ تسکر کمبے سے ٹکرانے کے بعد گاڑی چھوڑ کر تسکر فرار ہو گئے دو گانجہ پکڑا گیا ہے دنانگ ستائی شہ دو جار چوبیس کو مکبیر سے سوچنا ملی تھی کہ ایک سفید رنگ کی کیا کارنس کار جس کا نمبر ہے سی جی تیرہ ایف سکس ون ون تری میں آوید روح سے گانجہ کا پریوہن کیا جا رہا ہے ادھر خبر گریہ بن سے جہاں راجم ویدھائک ہسپٹل کا نرکشن کرنے پہنچے فنگیشور سامودائک سواستکیندر میں سونوگرافی اور اوٹی ککش کا نرکشن کیا اور کمیوں کو درست کرنے کی نردیش دی میں دیکھا گیا کہ ویدھائک کے آنے سے پہلے اوٹی ککش میں کبال میں تبدیل اوٹی ٹیبل کو چھپا کر چادر سے ڈھکا گیا تھا ملہ وارڈ میں دیوالوں پر درار تھی پہنی جب اس بارے میں سی ایم ایچو سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پرانا ٹیبل ہے نیا مانگایا ہے کام چالے ہوئے روحی شاہو اسپتالوں کا نرکشن کرنے پہنچے ہیں دیکھئے راجیم اور فنگیشور دونوں اسپتالوں کا نرکشن کیا ہیں لیکن یہاں فنگیشور میں جو کمیہ ہیں ان کو دیکھے گئی اوٹی روم میں اوٹی ٹیبل جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا جو پوری طرح سے وہاں پر کبال میں تبدیل ہو گیا تھا حالت ویدھائک نے یہ کہا کہ جو بھی کمیہ ہیں اسے دور کیا جائے گا اسی وجہ سے وہ ہسپیٹل پہنچ کے مریضوں کا حال چاہ جان رہے ہیں اور جو سمسیہ ہیں انہیں سن رہے ہیں اور ان تمام سمسیہوں کو دور کرنے کی بات کہی جاری ہے فنگیشور سمدائک سواست کے اندرے میں جلد ہی اوٹی اور جو سونوگرافی ہے اس کی سویدہ شروع ہو جائے گی لیکن جو ہم نے روم دیکھا مہلاوار وہاں دیوال اکڑی ہوئی ہے اور جو اوٹی ٹیبل ہے وہ ڈھکا ہوا تھا اسے ڈھک دیا گیا تھا جو پوری طرح سے کمار میں تبدیل ہو گیا تھا حالکہ ہی تو اسواس بھاقی عدھکاری کا کہنا ہے کہ وہ پورانہ ہے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ جو سمسیہ ہیں جو کمیاں خامیاں اور سوچنوں میں ہیں وہ کتنا زلدی دور ہو سکتا ہے نیوز ایٹین کے لیے گریہ بن سریف شیخ عمران پینڈرہ میں ہتیا کے ویرود میں مان جلوس نکالا گیا گوریلا میں یوپتی کی ہتیا ہوئی تھی پریجنوں نے اور شہر کے لوگوں نے یہ مان جلوس نکالا کینڈل جلا کر مرتکہ کو شردھانجلی بھی دی گئی ہتیارے کو فانسی دینے کی مانگ کی گئی معاملے کو فاسٹ ٹریک کوٹ میں چلانے کی مانگ بھی پردرشن کاریوں نے اٹھائی ہے جلوس کے دوران ایک آپ کو دعا دیں بے ہوش ہوئی مرتکہ کی ماں بدھوار کو گوریلا ایسٹیٹ بینک کے پاس یوپتی کی چاکو مار کر خطیا کر دی گئی تھی مالا کچھ نہیں چاہی مور آکھ ایک سامنے میں ابھی اپن بے کی لانا میں ابھی نہیں دیکھے ہوں کمور بے کی جاں کئی سے طرح سے مار اسے ہوں میں نہیں دیکھے ہوں میں اپن بے کی گا پھر میں اوکھا دیکھنا چاہ رہا تھا کمور سامنے مور طرح کی مارا سرکار سے راجپال مہدیہ سے راجپتی جسے ایک ہی آگ رہا ہے یہ ایسے اپرادی کمر قید کے سامنے پھاسک سجا ہونے چاہیے بچی کے پریوار کے لیے بہت دردناک گھٹنا ہے اور اس شیط کے لیے بہت سربناک اس جلے کے لیے گھٹنا ہے کہ وہ لڑکا بہت دور سے اس کا لڑکی پیشہ کر رہا تو وہ بھیڑ بھار جگہ میں اس لیے آئے کہ میں سورکشت بچ جاؤں پر واہر دور بھاگ دیکھئے کہ لوگ ویڈیو بناتے رہ گئے کوئی کسی نے پریاش نہیں کیا بچی کی جان بچہ سکے میں پولیس پرسانسن کو دھنواد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے گھٹنا کے بعد تران تھی تین چار گھنٹے بعد کاتل کو پگڑا ہے اب پولیس پرسانسن میں راگ رہا ہے کہ بہت جلدی کورٹ میں چلان پیش کر رہا ہے فارس ٹریک میں سنوائی ہو اور جلدی اس جلدی اس کاتل کو موت کی سجا ملنی چاہیے اور خبر دمتری سے جہاں کہ اس گاؤں پنچائت کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں یا پانی کی ٹنکی بنا دی گئی گھروں میں نل لگا دی گئے لیکن نل سے پانی آج تک نہیں آیا جس سے لوگ نالے کے پانی اور ہینڈ پم سے اپی پیاس بجھا رہے ہیں لیکن اس سے بھی پانی کی مانگ پوری نہیں ہو پاتی انہوں نے دوسرے گاؤں سے ٹنکر میں ٹنکی باندھ کر پانی انہیں لانا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جلد جیون مشن کا پانی ملے گا تب ہی جلد سنکر دور ہوگا معاملے میں کاریکٹر نے سنگیان لیا ہے اور ضروری قدم اٹھانے کی بات بھی کہی ہے اور گاؤں کے اٹھا اور گاؤں کے سبتک پائیپ لین کر دے ہیں اور جو نہ ٹنکی لگنے والا ہے کیا بولتے ہیں فونڈیشن کر کے شونٹی ہیں اور خارموں کو گڑا دی ہیں پھرے آج پتا نہیں کب آئے گا کرمچاری تو آتے نہیں جانس کے لئے پر بنانے والا تھے وہ ہی بناتے ہیں ہمار گاؤں میں پانی وہ دویکھ سال ہو گئے سر لیکن ایک دم آدھا دھور ہے لانکہ اس نے گڑا دین ہے پہلے بھی پورا سوکریت یہ والا بھی لاکہ گڑا دے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں آج تک پانی بھی نہیں ملا تھے اتنا دکت ہو تھے گئے گرمی میں کتونل میں دو بالتے نکال تھے تین بالتے نکال تھے بورنگ من بھی ہو اس نے آدھا دھور ہے یہ سکسیج ہے لیکن یہاں پینے کے لائے پانی نہیں ایک بار اس کو چیک کروا لیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ سپورٹ سورس فیلیر ہو رہا ہے یا مرتمان میں ابھی وارٹ ٹیبل جو نیچے گیا ہے اس کی وجہ سے پانی نہیں نکلا ہے ایک بار چیک کروا کے اس کو کریک کر لیا جائے گا اور کوربہ میں لوگ پانی نہیں ملنے سے پریشان ہے یہاں کے ارگا ہاؤسنگ بورٹ کالونی میں پانی نہیں آ رہا ہے لوگوں کو بوند بوند پانی کے لیے سنگھرش کرنا پڑا رہا ہے لوگوں نے کلیکٹرٹ سے مدد کی گوہار لگائی ہے کوربہ میں بھالووں کا آتنک ہے تین بھالووں نے محلہ پر حملہ کر دیا اور بھالووں کے حملے میں محلہ گھائل ہو گئی میڈیکل کالیج اسپتال میں محلہ کا علاج جاری ہے جنگل میں تیندو پتہ توڑنے یہ محلہ گئی ہوئی تھی تب ہی اس پر بھالو نے حملہ کر دیا بالکو رینج کے بیلا گاؤں سے لگے نواڈی ہی تپرا جنگل کی گھٹنا ہے